بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دی سکرین میں خوش آمدید سلام اکرام جنوبی ایشیا میں ایک ملک ایسا ہے جو اس وقت دیوالیا پن کا شکار ہے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ان کے ریزرف بینک کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ امپورٹ کر سکے آئل وغیرہ خرید سکے عوام اس وقت سڑکوں پر ہے اپنے ازرازم کے گھر کو انہوں نے آگ لگا کر راکھ بنا ڈالا ہے جبکہ سری لنکان پرائیم نسٹر نے استیفہ بھی دے دیا ہے اب اگر پس منظر میں جائیں تو ذرا یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ آگ لگانے والے اسی وزرازم کے سپورٹرز ہیں جس نے انہی سپورٹرز کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی مسلمانوں اور تاملوں کے گھروں کو جلانے کی یعنی یہ اس کے ساتھ مقفات عمل ہوا ہے سری لنکا میں بسنے والی مجورٹی کے ساتھ تعلق رکھنے والے وزرازم نے اپنی الیکشن کمپین میں کھل کر سری لنکا میں بسنے والے مسلمانوں اور تاملوں کو اپنے الیکشن کارڈ کے طور پر استعمال کیا بلکل اسی طرح جس طرح نریندر موڈی نے اپنے الیکشن کارڈ میں پاکستان اور بھارت کی اقلیتوں خاص کر مسلمانوں کو استعمال کیا تھا اب بھارت کے آزاز صحافی نریندر موڈی کو یہ وارننگ دیتے نظر آ رہے ہیں کہ جس طرح راجہ پاکسے کے ساتھ اس کے اپنے ہی اندھے بھکتوں نے یہ حال کیا ہے کہ سری لنکا کے حکومتی پارٹی کے وزراء اب خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں جو جو حکومتی پارٹی کا سپورٹر ابھی بھی لوگوں کو نظر آ رہا ہے اسے کچرے کی ٹرالیوں میں پھینک کر گھسیٹا جا رہا ہے وزرازم خود روپوش ہے اس کے گھر کو آگ لگا دی گئی ہے تو یہی سب مقفات عمل بہت جل نریندر موڈی کے ساتھ بھی ہونے والا ہے کیونکہ نریندر موڈی نے بھی یہ سارے کام کیا ہیں جو سری لنکا کے پرائم منسٹر کر کے اس حال کو پہنچا ہے نریندر موڈی کے خلاف جس طرح بھارت کے اندر اب لاوہ پک رہا ہے جل یا ودیر اس کے ساتھ بھی بلکل اسی طرح ہوگا اور بھارت کے آزاد صحافی اس بات کی بقائدہ نشاندہ ہی کر رہے ہیں اور آئیے آپ کو بھارتی صحافی ہی کی زبانی یہ ساری رودات بھی سناتے ہیں مگر ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا شرلنکا کی عوام بھی اپنی مائنورٹی کمیونٹی کے خلاف نفرت کافیم چاٹ کر بہت مس تھی پر اب وہ انیتوں کے گھر پھوک رہی ہے گھن گھوڑ نیشنلز کی لہر پر سوار ہو کر راج پکشے پریوار نے شرلنکا کی پچھتر پرسنٹ بہت سنگلی آبادی کو بارہ پرسنٹ تمیل مسلم اور دوسری مائنورٹی کمیونٹی کے خلاف بھڑکا کر زبردل جیت حاصل کری تھی اور آج حال دیکھئے راج پکشے کا وہی ووڈ بینک قدھان منتری کا گھر جلا رہا ہے ویسے تمیلوں کی چونی ٹائٹ کر کے میجولیٹیرین سنگلیوں کو اچھے دن بیچنے والے شرلنکا کے چوکیدار نے مل بیٹھ کر بات کرنے کے بجائے جھولا اٹھا کر نکلنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی لیکن پھر بھی چوکیدار کے چمچوں کو عوام بخشنے کے موڈ میں نہیں دکھ رہی ہے کسی کو کوریدان میں پھیکا جا رہا ہے تو کسی کو پیٹا جا رہا ہے آپ کو بتا دو کہ مہندرہ راج پکشے نے بھی شرلنکا میں کٹر بدھسٹوں کو تمیل اور مسلموں کے خلاف وائلنس کو نظر انداز کیا یا یوں کہیں کہ انہیں ہنسہ کرنے کا فری لائسنس دے دیا اور تمیل اور مسلمانوں پر ہوئے ظلموں پر خود چپ رہے آج انجام دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہیں شرلنکا جل رہا ہے ستہ دھاری پارٹی کے نیتہ سوسائٹ کر رہے ہیں وہیں دوسری طرف بھارت کی راج دھانی ڈلی میں ٹی بی جی ہاں ٹی وی نہیں ٹی بی والے نو مائی کا بے سبلی سے انتظار کر رہے تھے کہ اس دن شاہین باغ پر بلڈوزر چلے گا ٹی بی والے انکل آنٹی اور تمام جوکر صبح ہی سجھ دھج کر شاہین باغ پہنچ گئے اپنی رپورٹنگ نمہ جوکریٹی کے لیے سب کی باتیں کھلی ہوئی تھیں کہ شاہین باغ پر بلڈوزر چلنے والا ہے لیکن سب کو امید کے مطابق تماشا دیکھنے کو نہیں ملا ستہ دھاری دل کے طرف سے اپنے وورڈ بینک کو خوش کرنے کے لیے شاہین باغ بھیجا گئے بلڈوزر واپس لوٹ آئے انکلوچمنٹ یعنی اتی کرمڑ ہٹانے کے نام پر بلڈوزر کو صرف ایک شٹرنگ ملی جسے مزدوروں نے خود ہٹا لیا شاہین باغ میں انکلوچمنٹ ہے ہی نہیں تو گراتے کیا ہاں ایس ڈی ایم سی کی ساخ ضرور گر گئی قراری بیدزتی ہوئی وہ الگ پہلے جہاں گیر پوری اور اب شاہین باغ سے بھی بلڈوزر واپس لوٹ آیا خیر اب یہ بات انٹرنیشنل میڈیا میں ایک دم کلیر ہو چکی ہے کہ بھارت میں انکلوچمنٹ ہٹانے کے نام پر صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ڈلی میں بھی سمپردائکتہ یعنی کمینلز کو بڑھاوہ دینے کا سیاسی تماشا چل رہا ہے شاہین باغ کے نام پر دیش کی جنتہ کا دھیان بہت سنجید مددوں سے بھٹکایا جا رہا ہے تو دوستوں ڈلی کے شاہین باغ سے لے کر شری لنکا تک جو سیاسی اتھل پتل کا تماشا اس وقت چل رہا ہے اس کے پیچھے کی حقیقت سے روبرو کراؤں گی آپ کو آگے ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پڑھنا ہے وہ میرا یوٹیوب چینل پولٹیکل تماشا بھی ڈاکٹر ارشی کو سبسکرائب کر کے وہاں پہ لگی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس ملتی رہے اور دوستو اگر آپ کو ہمارے کام پسند آتا ہے ہماری ویڈیوز پسند آتے ہیں تو www.patreon.com سلیش ڈی آر ارشی خان پر جا کر ڈونیٹ کر کے آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو پہلے شاہین باغ کی بات کر لیتے ہیں کل صبح گیارہ بجے شاہین باغ میں بلڈوزر پہنچا اس کے ساتھ ایم سی ٹی کے پدادکاریوں اور پولیس کے بڑے بڑے آفیسرز وہاں موجود تھے بلڈوزر کی خبر ملتے ہی لوگوں کی اچھی خاصی بھیر وہاں جمع ہو گئی اور بیڈیا کے کئی لوگ بھی وہاں پہنچ گئے جہاں ایک طرف گودی میڈیا اس کو illegal یعنی aware قبضہ کہہ رہا تھا وہیں دوسری طرف سچا یہ ہے کہ شاہین باغ میں کوئی aware قبضہ نہیں ملا ایک شوروم کے بورٹ پر لگائی گئی مچان کو ہی گودی میڈیا نے قبضے کا نام دے دیا اس کو بھی وہاں کے رہنے والے لوگوں نے خود ہی کھول دیا اور بلڈوزر کو بیرنگ واپس لوٹنا پڑا اس پورے سیاسی تماشے پر زیادہ تر جانکاروں کا ماننا ہے کہ بی جے پی اپنے بھکتوں کو دکھانا چاہتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو چین سے نہیں جینے دے گی اس لیے کہ بھکت صرف کسی بات سے خوش ہے کہ سرکار مسلمانوں کو ٹائٹ کرے ہوئے ہیں مسلمانوں کی زندگی اس کی عزت اور پروپرٹی برباد ہو رہی ہے ان انبھکتوں کو بے روزگاری اور بھڑتی مہنگائی کی پرواہ بلکل نہیں ہے دوستو دلی کے ام سی ڈی پر پچھلے پندرہ سال سے بی جے پی کی سرکار ہے اگر وہ کہتی ہے کہ یہاں عتیق رمڑ ہے تو اسے یہ بتانا چاہیے کہ عتیق رمڑ آخر کس نے کروایا تھا کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے بی جے پی کے سب ہی پارشت پہلے رشوت لے کر قبضہ کرواتے ہیں پھر اس ناجائز قبضے کو ہٹوانے کے نام پر بلڈوزر ہے خارگون میں ماما بلڈوزر ہے اور اب دلی میں بھی بھگوا بلڈوزر ہے ان میں سے سب ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں خیر شاہین باگ کے لوگوں کی تعریف کرنی چاہیے کہ انہوں نے آپسی اتحاد سے اس سازش کو فیل کر دیا دراصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ سرکوں کو تنگ یعنی پتلا کیا جائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکوں کے کناروں پر دکان لگانے والوں کا روزگاہ ہی چھین لیا جائے سرکار کے لوگ انصاف سے کام کریں مسلمانوں کو نشانہ بنا کر سیاست آنے والی پیڑیوں کے لیے قطعی اچھی نہیں ہوگی اگزامپل کے طور پر میان مار اور شریلنکا آپ کے سامنے موجود ہے جس سے سبق لیا جا سکتا ہے ویسے شریلنکا کے پردان منتری مہندرہ راج پکشے کو وہاں کے لوگ بھگوان مانتے تھے اب انہیں اپنے پت سے استیفہ دیکھ کر اپنی فیملی کے ساتھ نیوی بیس پر پناہ لینی پڑ رہی ہے جنتا نے ان کے گھر پر آگ لگا دی بھیر پر گولی چلانے والے ان کے سانسط کو خود کو گولی مار کر اپنی جان دینی پڑی آسمان پر تھوک واپس اپنے مو پر ہی گرتا ہے یہ بھولنا نہیں چاہیے چاہے سونے کی لنکا ہو یا سونے کی چڑیا غلط نیتا کو ووٹ دینے کا خامیازہ دیش کی جنتا کو ہی بھگتنا پڑتا ہے دوستو اس وقت شرلنکا میں لوگوں کے لیے اناج کم پڑ رہا ہے علاج کے لیے دوائیاں نہیں ہیں ویدیشی قرض چکانے کے لیے پیسے نہیں ہیں سولہ سولہ گھنٹوں تک بجلی کی کٹوٹی چل رہی ہے ایٹی ایم خالی ہے ایک مہینے کے اندر دو بار وہاں ایمرجنسی ڈیکلیئر کری جا چکی ہے اور یہ تمام باتیں اس ملک میں ہو رہی ہیں جسے اس کی نیچرل بیوٹی اور ٹورزم کے لیے جانا جاتا تھا انگریزوں کی ایک سو پچاس سار کی حکومت کے بعد سار 1948 میں آزاد ہونے والا شرلنکا آزادی کے بعد کے اپنے سب سے برے دور سے گزر رہا ہے منڈے کو شرلنکا کے پردھان منتری مہیندرہ راج پکشے نے استیفہ دے دیا دیش کے سامنے سب سے بڑا مدہ اکانومک کرائسز یعنی آرثک سنکٹ کا ہے اور سب سے پہلے اسی سے نپتے جانے کی ضرورت ہے لوگوں کو تیل گیس دوائیاں نہیں مل رہی ہیں اس کے لیے شرلنکا ابھی دوسرے ملکوں پر ڈیپینڈنٹ ہے ورلڈ بانک پر ڈیپینڈنٹ ہے دوسرے دیشوں سے امرجنسی کی طور پر ملنے والے قرض پر ڈیپینڈنٹ ہے کل ملا کر کہا جائے تو شرلنکا کے موجودہ حالات بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فائننشل طور پر ان کے حالات بہت خراب ہیں ان کے پاس سرکار چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ جہاں جہاں سے قرض لے سکتے ہیں اسی کی تلاش میں ہیں لوگوں میں جو ناراضگی ہے اپنی لیڈرشپ کو لے کر اسے نیتا جھیل نہیں پا رہے ہیں ایسے حالات میں شرلنکا ایسی جگہ آ کر کھڑا ہوا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور عام جنتہ کی روزورلہ کی چیزیں وہاں کافی مہنگی اور پہت سے دور ہو چکی ہیں